میں دن رات جب میں لیتا ہوں پرزنٹیشنز چاہے وہ فنینس منسٹری کی ہے چاہے وہ پاور کی ہے چاہے وہ پٹرولیم کی ہے چاہے وہ یعنی رونگٹک کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے ان پونے چار سالوں کو ضائع کیا ایک مسائل ہے کہ ہماری یہ ہائیڈل پار تو ابھی نہیں آئے گی وہ تو اب جب گلیشنز نیچے آئیں گے برفیں پگلیں گی تو پھر یہ آپ کا چھ سات ہزار میگا وارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ جنریٹ ہوگا پونے چار سال ضائع کر دیے گئے معاشی حالت دیت کر رونگٹک کھڑے ہو جاتے ہیں قوم کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا حقائق بتانا ہوں گے توانائی کے بڑے منصوبوں کے بارے میں فوری سوچنا ہوگا دیامیر بھاشا ڈیم سے ملکی معاشی ترقی میں اضافہ آپ پاشی اور زراد کو فروغ ملے گا مزیراعظم شہباز شریف کا ڈیم کے دورے پر خطاب دوہزار چھبیس تک منصوبہ مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا چلاس میں اسپتال بنانے کا بھی اعلان پاک افغان سرحد پر دہشت گردی افغان ناظمال امور کی دفتر خارجہ تلوی پاکستان کشدید احتجاج مراسلہ تھما دیا چودہ اپریل کو شمالی وزرستان میں دہشت گردوں نے پاک پاچھ کے ساتھ جوان شہیف کیے افغان حکومت سرحدی علاقہ محفوظ بنائے ترجمان دفتر خارجہ سابق مجیری احتساب رات گئے دوبائی جلے گئے شہزاد اکبر غیر ملکی پرواز کے ذریعے بیرونے ملک گئے رہنما پی ٹی آئی کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر سٹاپ لس سے نکالا گیا تھا قومی سمی کے حلکہ تین تیس سنگو میں زمنی الیکشن پولنگ کا ملجاری تین لاکھ سے زائد بوٹر اپنا حقی رائدہ ہی استعمال کریں گے اے این پی جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے مدواروں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع نو منتخب وزیرعالہ پنجاب کی حلف برداری آج ہوگی حمزہ شہباز گورنر ہاؤز میں حلف اٹھائیں گے حلف برداری کی تقریب رات آٹھ بجے ہوگی تخت لاہور پھر نون لیگ کے نام پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائی لڑائی مارک اٹھائے کے بعد حمزہ شہباز اکیس میں وزیرعالہ منتخب ایک سو ستانوے ارکان کی حمایت قافلی گورٹ تحریک انصاف کے ارکان کا ووٹنگ کا بوائکوٹ ایوان میں غددار غددار کے نارے ڈیپری سپیکر کا گلہ دبائے جائے گا اس کو اپنا جو ہے نوچہ جائے گا اس کو گرائے جائے گا وہ اپنی جان بچانے کے لیے باہر چلا جائے گا بہت انتقام ہو گیا انتقام کا صفحہ آج سے ہم نے پھار دیا ہے ہم کسی دن انتقام نہیں لیں گے میں اپنے اتحادیوں کا شکر گزار ہوں وہی لوگ جو چور ڈاکو کا نارا لگاتے تھکتے نہیں تھے آج صرف توشہ خانے کا حساب مانگا ہے اس قوم نے اور جو آپ کیا ملتا ہے سفارتی تعلقات خراب ہو جائے گا عمران خان نے دھاندلی کے ذریعے الیکشن چُرائیا تھا اب بھی شکست دے کر اسمبلی سیل کرا دی یہ ڈیپٹی سپیکر پر نہیں ایوان پر حملہ تھا حمزہ شہباز کا اسمبلی میں خطاب نو منتخب وزیرعالہ پنجاب اتحادی جماعتوں اور کارکنوں کے شکر گزار صوبے میں مربوط بلدیاتی نظام لانے کا واتا حمزہ شہباز کا انتخاب جالی اور آئین کے مطابق نہیں ہوا جب کچھ ہوا ہی نہیں تو نوٹیفیکیشن کیسا قولیس نے شہباز صریف کے حکم پر کاروائی کی گوال منڈی کے غنڈوں کو بلا کر پلاننگ کے تحت حملہ کیا گیا بازو بھی توڑ دیا پرویز الہی کی اندراج مقدمہ کی درخواد گوونر پنجاب کی پنجاب اسمبلی باقے کے مضمت پارلیمان کا تقدس اور آئین کا تحافظ اسمبلی مہمبران کی ذمہ داری ہے سیکریٹری اسمبلی سے الیکشن کاروائی کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی گئی عمر سر فراز جیمہ یہ جو سازش ہوئی ہے یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے ایک میر جعفر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے امریکی سفارت خانے میں انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں سے پننا شروع کیا امریکہ میں ہمارے ایمبیسٹر کے ملاقات ہوتی ہے امریکی افیشل ڈانلڈ لو کے ساتھ ادھر وہ کہتا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب نہ ہوا تو پاکستان جو پر بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا دھمکی دی اس سے شرمناک دھمکی بائیس کروڑ لوگوں کی قوم کو دی جا رہی ہے سارے قوم الیکشن کے لیے تیار ہم انتخابات چاہتے ہیں سازش کے تحت میر جعفر کو ہم پر مسلط کیا گیا امپورٹڈ حکومت کامیاب نہیں ہونے دیں گے چار ماہ پہلے امریکی سفارت کاروں نے ہمارے لوگوں سے ملنا شروع کر دیا تھا دھمکی دی گئی کہ اگر عدم اعتماد کامیاب بننا ہوئی تو پاکستان کو نقصان ہوگا اس سے شرمناک بات کوئی نہیں ہو سکتی ہم دوستی چاہتے ہیں غلامی نہیں کر سکتے امران خان کا کراچی میں جلسے سے خیطاب اس باپ اور بیٹے پر جس تاریخ کو فرد جرم لگایا جا رہا تھا اسی روز وزیر آزم بنا دیا گیا اس ملکو تیس مئی سے پہلے پہلے ان چوروں ڈاکو اور لٹیروں کی حکومت کو امران خان ختم کرے گا امران خان کو واپس لانا ہوگا اگر امران خان کو واپس نہ لائے تو جیلے بھر دیں گے تیس مئی سے پہلے حکومت ختم شیخ رشید کی بڑی پیش گوئی ملک بچانے کے لیے امران خان کو واپس لانا ہوگا ایسا نہ ہوا تو جیلے بھر دیں گے سربرا عوامی مسلم لیگ اب زند نہیں پاکستان کاٹ چلے گا عوام امپورٹیڈ حکمرانوں سے نجات کے لیے امران خان کا ساتھ دیں شاہ محمود قریشی کا خطاب حمزہ شہباز کا انتخاب جالی اور آئین کے مطابق نہیں ہوا جب کچھ ہوا ہی نہیں تو نوٹیفیکیشن کیسا پلس نے شہباز صریف کے حکم پر کاروائی کی گوال منڈی کے غنڈوں کو بلا کر پلاننگ کے تحت حملہ کیا گیا بازو بھی توڑ دیا پرویز الہی کی اندراج مقدمہ کی درخواب گوونر پنجاب کی پنجاب اسمبلی باقے کے مضمت پارلیمان کا تقدس اور آئین کا تحافظ اسمبلی میمبران کی ذمہ داری ہے سیکریٹری اسمبلی سے الیکشن کاروائی کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی گئی امار سر فراز جیمہ یہ جو سازش ہوئی ہے یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے ایک میر جعفر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے امریکی سفارت خانے میں انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں سے پننا شروع کیا امریکہ میں ہمارے امبیسٹر کی ملاقات ہوتی ہے امریکی اوفیشن ڈانلڈ لو کے ساتھ ادھر وہ کہتا ہے کہ اگر امران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب نہ ہوا تو پاکستان جو پر بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا دھمکی دی اس سے شرمناک دھمکی بائیس کروڑ لوگوں کی قوم کو دی جا رہی ہے ساری قوم الیکشن کے لیے تیار ہم انتخابات چاہتے ہیں سازش کے تحت میر جا سستے بازار اور یوٹیلٹی سٹورز ملتان کے بازیوں کو ریلیف نہ دے سکے انتظامیہ کی نا اہلی کے باعث سستے بازاروں میں قیمتوں میں معمولی فرق میار بھی گھٹیا یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء کی قلت شہری لمبی قطاروں میں خار